السلام الرحیم پیارے ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تکلیفوں سے بچائے پریشانیوں سے بچائے آمین آمین آج میں بنا رہی ہوں پیزا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیزا بہت ہی اچھا بنایا ہے پیارے ویورڈز آپ میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر کلک بیک کریں چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم بنا رہے ہیں پیزا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ایسٹ کا پیکٹ لیا ہے یہ ایک چمچ میں پانی کے اندر ایسٹ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا میرے پاس پانی تھا وہ میں نے ایسٹ شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر چینی شامل کر دوں گے اور دس منٹ میں اس کو مکس کے پر رسٹ کے لیے رکھ دوں گی اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کتنا میدہ لینے ہیں اپنانے لگا ہے پیزا ڈو اب اس کے اندر ہاف پینچ نمک شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے دو چمچ اس کے اندر دہیں شامل کر دینا ہے دہیں ڈالنے سے ہماری ڈو بہت نرم اور سوفٹ بنے گی ہمیں بس چھوٹے چمچے اس لیے میں تین شامل کر دینا ہے اب جو جو اسٹ اور چینی اور پانی کو میں نے دس منٹ پہلے بھی ہو گے رکھ دیا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے پھر اس کا نرم سوفٹا ڈو بنانا ہے اگر ضرورت ہوگی تو پانی شامل کر لینا ہے اس کو پانی شامل کرنا ہوا آئے اور نہ جائے کوکنگ آئے لگا لینا ہے پہلے نیچے تھوڑا سا میں نے پیڑا اس کے اندر رکھ دیا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کوکنگ آئے لگا لینا ہے یہ دیکھیں اور یہ میرے پاس ادھرک کا پوڑر ہے اگر آپ فریش ادھرک نسن کا پیس ڈالنا چاہیے وہ بھی ڈال سکتی ہیں ہاپ ٹی سپون نمک تھوڑی سی ہلدی ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی میرچ ایک پینچ زیرہ پوڑر ہاپ ٹی سپون گھر مسالہ ٹومیٹو کچپ ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ چلی گارلک سوس آپ یہ سب چیزیں اپنے چکن کے حساب سے بھی ڈال سکتی ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ چلی گارلک سوس اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور دس منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے پھر اس کو کوک کرنا ہے کرنا تک کہ سب چیزیں اس کے اوپر چکن کے اوپر اچھی طرح میرینیٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اب دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھیں یہ میں نے دو چمچ گھی کے کڑائی میں ڈال دی ہیں اس کو میں تھوڑا سا گرم کر گئے اس کے اندر میں وہ جو میں نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا وہ جو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کروں گی یہ دیکھیں فرائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیا تاکہ یہ اچھی طرح کک ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھی طرح کک ہو چکا ہے اور میں نے یہ آپ کو ڈو دکھا رہی ہوں یہ کتنی اچھی رائس ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ڈو بہت ہی اچھی رائس ہوئی ہے اب میں نے پیزا ٹری میں تھوڑا سا کوکنگائی لگا لیا اس کے اوپر میں تھوڑا سا مہدہ چھڑک دوں گی مہدہ چھڑک دوں گی ڈو کا پیڑا بنا کے میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کو پلیٹ میں پھلانا شروع کر دیا اس طرح کر کے آہستہ آہستہ کرتے رہنا ہے اور ڈو کو پوری پلیٹ میں اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے اور اس کے کناروں کو انگلی کی مدد سے صحیح کر سیدھے کر لینا ہے اور کانٹے کی مدد سے اس میں اس کو پریک کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا جو وہ نکل جائے میں نے پیزے کے اوپر چکل لگا لیا ہے پہلے کیچپ لگایا پھر چکل لگایا میں میں اس کے اوپر مزریلہ چیز شامل کر دوں گی ٹوماتر شامل کر دی ہے میں نے شملہ میرچ کر دی پیاز شامل کر دی ہے یہ دیکھیں اور جو باقی میرے پاس مزریلہ چیز ہے وہ بھی میں اس کے اوپر اچھی طرح لگا دوں گی پھر میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پیزے کی فائنل لک یہ میں پیزے کے اوپر میں نے مزریلہ چیز بھی لگا دی ہے میں نے ککر کو میں نے بیس منٹ کے لیے میڈیم آج پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے اس کے اندر پلیٹ لگا دیا اب ککر کے اندر اپنے پیزے کو رکھیں گے یہ دیکھیں دس منٹ کے لیے میں نے پیزے کو رکھا تھا اس کے بعد میں نے پانچ منٹ پھر لکھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پیزے پورت چا موسیقا موسیقا